مخامی عوام کا کہنا ہے کہ یہ غلیزات کی وجہ سے کئی لوگ بیماری کا شکار بن رہے ہیں مونسپل کو چاہیے کہ جل سے جل اس پر کاروائی کریں دیکھنا ہے کہ اس معاملے میں کیا کاروائی ہوتی ہے ایم اے حمیت کے ساتھ مائشہ گرہ مطلی پرائیم ٹوڈی نیوز ہیدر آباد تیسری مرتبے بولے کہ ہم کو لکھت میں دو تو پوری بستی والے لکھئے دستخط ہے سب پوری محلے کے لوگ کر کے دستخط کر کے تکمپلین دیئے اس کے باوجود بھی آج تک پانی کا وہی حصہ ہے دس دن پندرہ دن میں ایک مرتبے پانی آتا ہے وہ بھی گندہ پانی آتا ہے پینے کے لیے ہمارے پاس پانی نہیں ہے گھر کے بورنگ آبی سکے ہوئے ہیں اب بارش ہوئی ہے تھوڑا پانی آرہا ایک مہینے کے اندر پھر وہ بورنگ سک جاتی ہے ہماری یہ گلی میں تو خاص طور پر پانی نہیں ہے بلکل اور کوئی ہمارے طرف توجہ نہیں دیتے سابر ریجل صاحب سے بھی کئی مردوں بھی شکایت ہوئی سب سے شکایت کر رہے ہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہماری اللہ ہی برکاتہ ہو میں اکیلا ہی چلا جانب منزل لوگ آتے گیا اور کاروان بندھا گیا مہشورم کانسٹینسی جلپلی مونسپالٹی کے ایریے میں جو اسمانیہ ہوتل کے پاس سے جو مین روڈ ہے یہ راستہ جو ہے مینکٹاپور بالاپور اور یہ مین روڈ ہے جانے کے لئے اور آرسی آئی گیٹ وغیرہ یہ راستہ مین راستہ ہے پچھلے دیڑ سال سے یہاں کی عوام سفر کر رہی ہے کیونکہ مونسپالٹی میں بارہا شکایتہ کرنے کے بعد وہ لوگ کیا کر رہے ہیں دو لیبر کو بھیدر ہے زرہ لکڑی مارتے پانی وہ ہو جا رہا اس کے بعد یہاں سے لیکن یہ کونے سے وہ کونے تک جو ہے گندگی سے جو ہے یہ روڈ بھری بھی ہے یہاں کے ہمارے ماں بھین اور جو بھوڑے بڑے لوگ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بازو میں مسجد سالہین ہے اور یہاں پر جو ہے کسی کی نظر نہیں پڑتی روڈ کے اوپر کیونکہ یہ لوگ جو ہے اپنی جگہ مصروف ہے لیکن عوام یہاں پر پریشان ہے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں مونیسپالٹی سے کہ جل سے جل را کر کے جو ہے ایک پچیس پچاس ہزار روپے کا بجٹ نہیں ہے آپ کے پاس کم سے کم ایک پینپلین ڈال کر کے جو ہے نا وہاں تک یہ گندگی کو گندگی کا صفیہ کر سکے بارہ شکایتیں کر رہے ہیں یہاں پر نوڑ بندی سے کمر ٹوڑ گئی عوام کی جی ایسٹی سے بلکل یہ غریب کی تھالی سے روٹی غیب کرنے کا کام ہو گیا اب رہا سوال بچہ کچھا کاروبار بھی یہ جو ہے پانی سے جو ہے ان لوگوں کا کاروبار بلکل خراب ہو رہا ہے اور سب سے بڑی چیز بڑے بڑے لوگ مسجد کو نہیں جا سکرہے مین روڈ ہے مسجد سالحین بازو ہے کئی بار ہم نے شکایت کی ابھی گھنٹہ دو گھنٹے پہلے میں نے سابر علی صاحب سے بھی بولا کہ بھئی آپ کے ورگر کو بھیجا رہے ہیں آپ خالی ہوں بدے مار رہے ہیں چلے جا رہے ہیں اس کا کام کیوں نہیں ہو رہا دو گھنٹے میں پھر وہی غلازت ویسا کیوں رہ رہی اس کا آپ کوئی کوئی کام سیلوشن نکال لیے آپ اس کی پیمپ لین ڈالیے کریے بولے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بول رہے ہیں اور جو مہین بابا ہے انہوں لائن انکسپیکٹر ہے سمجھے آپ میں ان کو بھی بولا تو انہوں ہمیشہ بولتے ہیں ٹھیک ہے ہم جیسے آپ میں کل آتا ہوں لیبر کبول کر کے بلکل ہی انہوں جو ہے کہہل ہی کر رہے ہیں اب اس بستی میں کیونکہ مونسپالٹی آ کر کے دیڑھ سال ہو چکا ہے ایک دو چار مہینے تک جو ہے مونسپالٹی بندے کے بعد اچھا کام کرے اس کے بعد بلکل لا پروائی اب صرف یہ کام کیا جا رہا ہے گھروں پر آ کر ٹیکس دو نائل کاب بل دو اور کنیکشن نہیں ہے تو آپ جو ہے پیسے بن کے کنیکشن لے ہو یہ کیفیت چر رہی ہے اور جو ہے پرمیشنوں کے باستی یہ کام کے لیے مونسپالٹی رہ گئی ہے غریبوں کی ساہتہ سہی تریخیصہ نہیں کر رہے سابر علی صاحب میں آپ کو عدباً گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اچھا کام کریں گے ہم تعریف کریں گے کام اگر نہیں ہوگا غریبوں کے لیے غریبوں کے حتمے کام نہیں ہوگا تو ہم آپ کے خلاف بھی جائیں گے اتنا کہتے ہوئے میں محمد حمجد حیات لے کے نگر تے یہ روڈ پہ جو پانی دے رہا وہ رینیس کا پانی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی کیا ہے وضو اور تحارت کا مسئلہ چر رہا ہے اس کے پر مسجد بازو میں مسجد سالہی لوگوں کو آنے جانے کہاں بہت پرابلم ہو رہا سامے کالیج بھی ہے جس کی وجہ سے بچیوں کو بھی تکلیف ہو رہی اور گزرگاں آت میں تو کئی مرتبہ لوگاں کے اندر میں پانی کے اندر میں آٹو وگرہ بھی ایکسیڈنٹ ہو کے پلٹ جا رہا اور دی جا رہا اس کے لئے بہت پرابلم ہو رہا تو گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ جل پلے مسجد سالہ لہوں کو بھی کمپلینڈ کرے ہم لوگا جی اے چمچی نے بھی کئی مرتبہ میں کمپلینڈ کرا اور بلکل چھے مہینے ہو گیا سال کے تری بھوڑا لیکن روز آنا آرے ساف کرے لیکن پرابلم کو ہی سال دنہارا پانی جانے کا سچ کی تلاش کا نام آپ کا اپنا ڈیوز